در چھوڑتی تیرا تہاں بندہ تیرا جائے دربار میں ہوں تیرے کھڑا سر کو جھکائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمدی و علی آل سیدنا و مولانا محمدی و مبارک وسلم صلو علی صلاة و سلامنا علی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے محترم آپ نے نماز کے تعلقات سے کافی ویڈیو آپ نے سمات فرمائی آج کا موضوع ہے نماز جنازہ کی فضیلت اور نماز جنازہ کے طریقہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بتایا جائے گا میرے پیارے محترم نماز جنازہ کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں کہ جو جنازہ کی نماز میں شریک ہوتا ہے جنازہ کی نماز پڑھتا ہے اگر وہ مردہ نیک ہو تو نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اگر مردہ گناہگار ہے تو نماز جنازہ پڑھنے والوں میں اگر ایک بھی نیک آدمی ہے تو اس کی برکت سے جو ہے مردے کا بھی کام ہو جاتا ہے اور مردے کی مغفرت ہو جاتی ہے ایک شخص حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی کی جنازے میں شریک ہوا تو رات کو خام میں حضرت سیدنا سری سکتی کی زیارت ہوئی تو پوچھا اس نے پوچھا ما فعل اللہ بھی کہا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری اور میرے جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اس نے عرض کی یا سیدی میں نے بھی آپ کے جنازے کی نماز پڑھی ہے آپ کے جنازے میں بھی شریک تھا تو آپ نے لسٹ میں اس کا نام دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کا نام تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے جنازے کی نماز پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے اس لیے میرے پیارے محترم جنازے کی نماز کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں ہمارے اسلامی بھائی جب کبھی جنازہ جاتا ہے سمجھیں آپ تو بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو دور کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وضو نہیں ہے تو میرے پیارے محترم آپ جنازے میں شریک ہوئے ہیں آپ کسی کے جنازے میں آئے ہیں تو آپ اللہ کی رضا کے لیے شریک ہوں دکھانے کے لیے نہیں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کے جنازے میں جا رہے ہیں یہ نیت نہ ہو کہ ہم اس کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی نیت اگر ثواب کی ہوگی تو وہ دیکھ بھی لے گا اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے آپ کو ثواب بھی مل جائے گا اور آپ جنازے کی نماز ضرور پڑھا کریں کیونکہ ہم دیکھو گناہگار ہیں سیاہکار ہیں خطاکار بدکار ہیں کیا پتہ جس کا انتقال ہوا ہے وہ نیک ہو اور اس کے صدقے ہمارے گناہوں کی بکشس ہو جائے تو اس لیے میرے پیارے محترم جنازے کی نماز میں ضرور شریک ہوا کریں حضرت سجنہ بشرح حافی رحمت اللہ تعالی کو انتقال کے بعد قاسم بن منبع رحمت اللہ تعالی نے خواہم میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا سمجھے آپ تو جواب دیا کہ اللہ تعالی نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے سمجھے آپ اور فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اے بشر تم کو اور تمہارے جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے میں نے تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو میں نے عرض کی کہ یا رب مجھ سے جو محبت کرنے والے ہیں تو ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما تو رب تعالی نے فرمایا کہ اے بشر جو تم سے محبت کرتے ہیں میں نے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا تو میرے پیارے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کریں کیونکہ ان کی محبت بھی رنگ لاتی ہے اور ہمیں امید ہے جب ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی محبت صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا میرے پیارے محترم اللہ والوں سے نسبت باعث سعادت ہے اور ان کا ذکر خیر و برکت کے نزول ہونے کا ذریعہ ہے کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جس جگہ پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اس لیے میرے پیارے محترم جب ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کو یاد کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے ہم کسی ولی کی بارگاہ میں پہنچیں مدار شریف پہ پہنچیں ہم دعا کریں ان کے واسطے ان کے وسیلے سے تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دعاوں کو جلد ہی قبول فرما لیتا ہے کیونکہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار خطاکار ہیں لیکن میرے پیارے وہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام آلی ہوتا ہے جب ہم ان کا واسطہ دے کر اپنی دعاوں کو کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کے صدقے میں ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا تو اس لئے میرے پیارے محترم بتانے اور سمجھانے کے مقصد یہ ہے کہ ہم جنازے میں ضرور شریک ہوا کریں اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو جنازے کی نماز کا طریقہ بھی بتایا جائے گا آپ اگر ہمارے یوٹیوب چینل پیارے دین کی پیاری بات پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس چیرل کو سبسکرائب کریں ویلائکان کا بڑھن دوائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں اور آپ نماز کی تعلق سے ضروری جانکاری حاصل کر سکیں رب تبارک و تعالی ہم سب کو جنازے کی نماز میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جنازے کی نماز کی برکت سے جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم